الحمدللہ وقفا وسلامنا على عبادہ اللہذین استفعاما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ہمارے ہاں تو ایک بہت ہی مشہور ایک کہاوت بنی ہوئی ہے شاید کہ آپ دو صاحبابوں کے علاقے میں بھی ہو کہ جس نے ساری زندگی نمادیں نہیں پڑی کچھ نہیں کیا عبادتیں نہیں کی وہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ ادا کر لے اور آخری جمعہ کے دن چار اکات اگر کوئی نفل ادا کر لے گا تو اللہ پاک آخری جمعہ کی چار اکات کے بدولت اللہ پاک ساری زندگی کے نمازیں ماف کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت چار اکاتوں کے بدلے میں ساری نمازیں اللہ پاک اس کی ماف کر کے اس کو عجرہ سواب عطا فرماتے ہیں یہ ایک رسم رواج بہودہ بات ہے غلط ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ پہ اگر کوئی جمعہ پڑھ لے یا آخری جمعہ میں اگر کوئی چار اکات نفل پڑھ لے گا تو پچھلی ساری زندگی کے نمازیں ماف ہوگی ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا ہونا ہو جائے اگر شریعت میں ایسا ہوتا تو صحابہ آتابین تب آتابین کو تب عبدال اللہ کے ولیوں نے اتنی اتنی عبادتیں کیوں کی پھر تو انسان ساری زندگی سارا سال جو ان عبادت نہ کرے نمازیں نہ پڑھیں صرف جمعہ کے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو انسان جمعہ ادا کر لے اور چار اکات نفل پڑھ لے ساری زندگی کے نمازیں اس کی ماف ہو جائیں گے دین ہمارا اتنا بھی سستہ نہیں ہے دین آسان ضرور ہے لیکن اتنا بھی سستہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھا کر اپنے نمازیں اسی طریقے سے ماف کر لے اپنی طرح سے منگھڑت کہانیاں منگھڑتیں روایتیں بیان کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے غلط ہے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ